بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو دی میت ورلڈ میت ورلڈ میں خوش آمدید میت ورلڈ آج آپ کے سامنے ایکسرسائز ٹین پرینٹ سیکس کا قویسٹن نمبر سیکس سالو کرنے جا رہا ہے یہ قویسٹن اگزامینیشن پرینٹ آف ویو کے مطابق بہت زیادہ امپورٹنٹ قویسٹن ہے اس قویسٹن کو سالو کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ پہلی دفعہ اس چینل پر آئے ہیں تو جلدی سے اس چینل کو سبکرائب کریں تاکہ آنے والی نیکس ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچیں اس قویسٹن کو سالو کرنے کے لیے ہمارے پاس اس نے ایک ہائر آرڈر ڈیفرنشل ایکویشن دی ہے اس ہائر آرڈر ڈیفرنشل ایکویشن کو solve کرنے کے لیے ہمارے پاس دو چیزیں ہوتی ہیں ایک yc ہوتا ہے اور ایک yp ہوتا ہے yc کا مطلب ہوتا ہے complementary solution اور yp کا جو مطلب ہوتا ہے وہ particular solution yc find کرنے کے لیے جو ہمارے پاس the equation ہوتی ہے اس کی characteristic equation find کرتے ہیں اس کو solve کر کے ہم وہاں سے values جو ہے وہ find کرتے ہیں آئیے اب ہم اس question کی characteristic equation بناتے ہیں complementary solution find کرتے ہیں اور ایک بات یاد رکھیں یہ جو capital d ہوتا ہے اس کی جو proper value ہوتی ہے وہ d over dx ہم جو ہے وہ لکھتے ہیں اگر اسی طرح اس d کی جو value ہے وہ d square لکھی ہوئی ہو تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اس کو کچھ اس انداز سے لکھتے ہیں d square over d of x square اسی طرح جتنی power increase کرتے جائیں گے تو یہ d کی power اور dx کی power increase ہوتی جائے گی تو اس کی characteristic equation ہم اس طرح بناتے ہیں یہ بن جائے گا d square y minus 2 dy plus y یہاں سے y کو ہم نے common لیا تو یہ بن جائے گا d square minus 2 d plus 1 into y is equal to 0 اب دیکھتے ہیں ہم نے ایک فارمولہ پڑھا تھا a minus b whole square a square plus b square minus 2 ab definitely یہی فارمولہ آپ کے سامنے a minus b کا square بن رہا ہے تو a minus b کا square کو لکھ سکتے ہیں a minus b into a minus b اس کا مطلب جب میں اس کو الاغ الاغ سیڈوں کے برابر رکھیں گے تو اس کی دو values آئیں گی ایک 1 اور دوسری بھی 1 تو جب دونوں کی values same ہو تو ہم اس طرح اس کا جو ہے complementary solution لکھتے ہیں c1 plus c2 x into e کی power x اس طرح یہ مارے پاس equation number 2 بن جائے گی اب ہم نے yp بنانا ہے yp کا بہت آسان تریقہ ہے کہ c1 جو ہے replace کر دیتے ہیں u1 کے ساتھ اور c2 ہے جو replace کر دیتے ہیں u2 کے ساتھ اس طرح جو yp ہے ہمارے پاس بن جائے گا u1 plus u2 into x into e کی power 2x یہ ہمارے پاس equation number 3 ہوگی اور اتھا ہے how to find y1 and y2 y1 اور y2 کو find کرنا ہے for this purpose اس مقصد کے لیے just comparing the equation number 2 and 3 یہاں سے ہم نے 2 اور 3 کی equation جو دی ہوئی ہے ہم نے اس کو compare کرنا ہے compare کرنے کے بعد ہم اس کی values جو ہے وہ find کریں گے تو وہ جو numbers آسے لوں گے ایک ہوگا y1 اور دوسرا ہوگا y2 اس کے بعد ہم نے w find کرنا ہوتا ہے w کا فارمولہ دیکھ لیں پہلے پھر ہم دیکھتے ہیں w کیسے find کرنا ہے یہ لکھا ہوا ہے y1 into y2 کا derivative پھر لکھا ہوا minus y2 into y1 کا derivative y1 دیا ہوا ہے اس کا ہم derivative find کرتے ہیں تو e کی پاور x کا derivative definitely e کی پاور x ہی ہوتا ہے اور x into e کی پاور x یہاں پہ product rule لگا ہوا ہے x جو ہے ہم اسی طرح لکھتے ہیں e کی پاور x کا derivative e کی پاور x ہی ہوتا ہے plus x کا derivative 1 ہوتا ہے e کی پاور x ساتھ ویسے لکھ دیں گے اب ہم نے یہ جو values ہے y1 کا derivative اور y1 کی y2 کا derivative اور y2 کی values جو ہے w میں put کرتے ہیں تو w کی ایک proper value جو ہے وہ ہم نکالنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں یہ ہم نے values کے اندر put کرنے کے بعد w کی exact value ہے وہ ہم نے نکال لی اب دیکھیں یہ e کی پاور minus ہے x e کی پاور minus 2 اور ادھر plus ہے اس طرح یہ cancel ہو جائے کہ e کی پاور 2x و کی exact value جو ہم نکالنے جا رہے تھے وہ ہم نے نکال لی اچھا question یہ پیدا ہوتا ہے yp کے اندر ایک حنسہ u1 کا تھا اور دوسرا حنسہ u2 کا تھا u1 اور u2 کو ہم نے کس طریقے سے find کرنا ہے تو اس طریقے سے ایک formula use کرتے ہیں y1 u1 کا u2 کا u1 کا formula وہ ہمارے پاس ہوتا minus y2 into f of x over w into x y2 کی جو value ہے وہ ہمارے پاس x into e کی power x یہ یہ ہمارے پاس y2 کی ہے اور e کی power x اور ساتھ arc sin x یہ جو ہمارے پاس دیا ہوا question ہے یعنی اس کا right hand side وہ دی ہوئی ہے اور اس کے نیچے لکھا e 2 x یہ جو e 2 x cancels ہو جائیں پیچھے جو ہمارے پاس بچ x اور sin inverse x یہ دیکھیں x minus x into sin inverse x اور dx یہ ہمارے پاس first function and second function ہوتا ہے ان دونوں functions کو ہم integrate کرتے ہیں تو اس طرح جب ہم integrate کرتے ہیں تو ہمارے پاس یہ rule ہوتا ہے integration کے اندر first function کو کچھ بھی نہیں کرتے first function as it رکھتے ہیں اور second function کی integration لیتے ہیں into d of x اور minus پھر first function اس کو derivative لیتے ہیں first function کا derivative d over dx of first first کا derivative لیتے ہیں اور bracket کے اندر پھر ہم second کی integration لکھتے ہیں into d of x اور یہ bracket بند کر دیتے ہیں اور end پھر d of x لکھ دیتے ہیں اور d of x ہے اس derivative integral کی علامت کو زیار کرے گا آئیے آپ یہ فارمولا اس کے اندر substitute کرتے ہیں تو یہ بن جائے گا first function ہے ہمارے پاس sine inverse x دیکھیں جو first function ہوتا ہے وہ ہمیشہ ایسا function لیتے ہیں جس کا derivative ہم بہتی آسانی سے لے سکتے ہیں تو اس کا مطلب ہے first function ہمارے پاس sine inverse x ہے ہمیشہ inverse function ہوتا ہے یا جو natural lag ہوتا ہے تو اس کو solve کرتے ہیں first function sine inverse x کو arc sine x بولتے ہیں یہ اسی طرح رہ جائے گا x کی integration ہوتی x 2 x x x x x x x sine inverse x کا ہم نے derivative find کیا تھا d over d of x into sine inverse of x اس طرح sine inverse x کا derivative find کرتے ہیں یہ برابر ہوتا ہے ہمارے پاس 1 over 1 minus x square root یہ value ہم substitute کر دیتے ہیں تو اس طرح یہ ہمارے پاس ایک proper value جو وہ جائے گی اب ہم نے دیکھ رہا ہے کہ minus 1 inside add and subtract I have 1 minus square 1 minus x square minus 1 1 minus x square 1 minus x square cancels that this cancels 1 minus x square divided by 1 minus x square square root root جو اوپر والی value ہے اس کو یوں لکھ سکتے ہیں under root اور is square اس طرح 1 value سے cancel ہو جائے گی پیچھے جو ہمارے پاس value آئے گی وہ بنے گی 1 minus x square root اس طرح یہ value ہمارے پاس 1 2 جب اس کو میں اس کرتا ہوں اور اس کا LCM لیتا ہوں یہ مربص بن جائے گا basically یہ مربص بن جائے 1 over 4 minus 1 4 1 4 2 ہے جب میں اس کو solve کرتا ہوں اس کا LCM لیتا ہوں LCM ہمارے پاس کتنا آ جائے گا 4 تو یہ ہمارے پاس بن جائے گا minus 1 plus 2 یعنی اس کا مطلب ہمارے پاس آ جائے 1 over 4 7 inverse x تو ہمارے پاس بن فائنڈ کرتے ہیں اس کی فائنڈ کرنے کے لیے ہمارے پاس اس کے اندر substitute کرتے ہیں یہ value جو ہے ہمارے پاس e x یہ ہمارے پاس value x یہ ہمارے پاس y2 value y1 value اور e x into arc sin x یہ value ہمارے پاس f x کی ہے یعنی ہمیں پتا ہے f x وہ ہمارے پاس e x into arc sin x یا اسے لکھ سکتے ہیں e x into sin inverse x تو یہ ہمارے پاس بن جائے e x e x x x 2 x 2 x cancel ہو جائے پیچھے sin inverse x अब again ہم یہاں پہ formula لگاتے ہیں 1 into sin inverse x dx 1 ki integration x ہوتی ہے اور sin inverse x جو ہے وہ اسی طرح لکھیں گے کیونکہ یہ first function ہے اور 1 integration second function minus integration first derivative sin inverse x 1 x x 1 x x into dx اسے ہم مزید simplify کرتے ہیں power rule لگاتے یہ minus جو ہے ہم اندر اس کو replace کر دیتے اور 1 over 2 سے multiply کر دیتے اور 1 over 2 سے divide کر دیتے اور 2 سے multiply کر دیتے ہیں تاکہ یہ ہمارے پاس u1 اور u2 کی value جو ہے ہم نے اس equation number 3 کے اندر put کی تو ہم نے yp حاصل کیا minus x square over 2 into arc sin x minus 1 over 2 x into 1 minus x square over 2 یہ ساری یہاں تک value ہے یہ ہمارے پاس u1 کی ہے اور 7 e کی power x plus یہ value u2 کی ہے اور 7 x جو کہ ہمارے پاس equation number 3 میں دیا ہوا تھا اس طریقے سے ہم نے اس equation کا جو جرنل solution ہے وہ find کر لیا اچھا جرنل solution کیا ہوتا ہے جرنل solution جو ہے y is equal to yc plus yp first ہم نے yc find کیا تھا second ہم نے yp particular function find کیا تھا اب ان دونوں کو جب ہم combine کرتے ہیں تو ہمارے پاس اس کا general solution آ جاتا ہے امید ہے کہ آپ کو اس lecture کی سمجھ آ چکی ہوگی آپ اسے share ضرور کریں دوسروں تک اس کو پہنچائیں کوئی بھی tension ہو تو آپ math کے حوالے سے کسی قسم کی problem مجھ سے share کر سکتے ہیں کومنٹ کر سکتے ہیں شکریہ آ شکریہ بھیک ہ د ceremonies موسیقی